ہمارا جو آج یہ پروٹیسٹ ہے یہ ایک ورک بائی کارڈ کی کال ہے ہم کہیں پہ کوئی پاور بند نہیں کر رہے ہیں بہت جگہ یہ بولا جا رہا ہے کہ ہم جی پاور میں ڈسرپشن کر رہے ہیں یہاں پہ بجلی ملازم جو ٹی ڈیل پی ڈیل جو نیڈ بیس ہے وہاں سے لے کے چیف انجر تک ہر کوئی کھڑا ہے ہمارے کچھ مطالبات ہے جس کے لیے ہم نے چار پوائنٹوں کی ڈیمانڈ چار ڈیمانڈ سامنے گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہے جس کا میمورینڈم ہم نے پرمیشنر سیکٹری پی ڈی ڈی پرنسل سیکٹری پی ڈی ڈی ان کے سامنے رکھا ہوا ہے بارہ تاریخ سے ہم نے ان کو نوٹس دی ہے اور ہم نے ان سے یہی چار ڈیمانڈ کی ہوئی ہے جن میں ایک جو ایک جوائنٹ وینچر کمپنی بنائی جا رہی ہے پاور ڈپارٹمنٹ اور پاور گریڈ کے درمیان وہ جوائنٹ وینچر کمپنی تب تک نہ بنائی جائے جب تک ایمپلوئیز کو اس میں شامل نہ کیا جائے دوسرا جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے دو آزار انیس میں ایسو ون زیرو نائن کے تحت جس میں ہمارے نیڈ بیس جو بیس سال سے نیڈ بیس کی نوکری کر رہے ہیں چار ہزار روپے پہ اپنا گھر چلا رہے ہیں جو ہمارے نون گیس ایمپلوئیز پچھلے دس سال سے ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان کی ڈی پی سیز کنوین نہیں ہو رہی ہے جو میرا چیف انجنئر اسٹرنڈ انجنئر کی تنکھا لے رہا ہے اور دو ہزار انیس پہ جو ہمیں وعدے کیے گئے تھے آپ کی کریشن آف کوس ہوگی آپ کے پروموشن ایم نیوز بڑھیں گے وہ پرومسز پورے کب ہوں گے اور جو ہماری سیلری ہے جو کہ ہمیں آج بھی ایک مانگ کے لینی پڑتی ہے گرانٹ ایڈ کی صورت میں وہ ہمیں کب گورنمنٹ ملازم کی طرح ٹریری سے دی جائے گی میں آپ کو ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں دپارٹمنٹ کو کورپریشن نہیں بنایا گیا ہمارا پاور دپارٹمنٹ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے کورپریشن بنائے گئے جہاں پہ ہم ملازم گورنمنٹ ملازم ڈیپٹیشن پہ کام کر رہے ہیں جو پی ڈی ڈی کے ملازم ہیں وہ کورپریشن پہ صرف ڈیپٹیشن پہ کام کر رہے ہیں وی آر گورنمنٹ ایمپلائیز وی آر گورنڈ بائی سی ایس آر جو کہ جے کے گورنمنٹ کا ابھی بھی انوگ ہے اور جو بھی رولز ہے ہمارا ایسو ون زیرو نائن کیم انٹو ایگزسٹنس ان ٹونٹی ٹونٹی فروری دو ہزار بیس سے ویچ سپرسیڈز اینیتھنگ ایلس اگر گورنمنٹ نے یو ٹی بننے کے بعد کوئی آرڈر دیا ہوا ہے ہم تو اسی آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں ہم پرانے آرڈر کی ایمپلیمنٹیشن تھوڑی مانگ رہے ہیں ہم تو وہی بول رہے ہیں جو یو ٹی ایڈمیسٹیشن نے آرڈر نکالا دیکھئے ہمارا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے ایجیٹیشن کرنے کا وہ یارن الیکٹیو ریپریزنٹیٹیو ایسوسییشنز ان کا امیملگم ہے ہم کوئی سی سڑک پہ نہیں جا رہے ہیں ہم کوئی پاور ڈسرپشن نہیں کر رہے ہیں ہم ایجیٹیٹڈ ہے اس لیے ہم اپنا کام چھوڑ ہر تال کر رہے ہیں جو کہ ہر ایک یونین کا حق ہے ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے دیکھئے گورنمنٹ کو ہم نے سات دن کا ٹائم دیا ہوا تھا جیسے کہ ہمیں دینا چاہیے تھا ہم نے بارہ تاریخ کو اپنا میمورینڈم ایڈنسٹیٹیو ڈیپارٹمنٹ کو پیش کیا لیکن آج تک اس کے نام پہ ہمیں دو بار باتوں کے لیے بلایا ایک کوئی کنکریٹ ریٹن ڈاکیمنٹ ہمارے پاس نہیں آیا اگر گورنمنٹ سیریس ہے گورنمنٹ کو ہی ڈیسیجن لینا چاہتی ہے گورنمنٹ کام اپ پیدے کنکریٹ ایکسکیوٹیو آرڈر ایک ڈاکیمنٹ اور ہمیں گے ریڈی گورنمنٹ کو ہی ڈیسیجن لینا چاہتی ہے گورنمنٹ کو ہی ڈیسیجن لینا چاہتی ہے